ایک ایسا خوبصورت نام جو اپنی شائری کے حوالے سے بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا اپنے ادارے کے حوالے سے ایک نام اس بینر پہ آپ دیکھ رہے ہیں جشنِ عدب تو ہمارے جشنِ عدب سے جڑے وہ دوست جو خود ایک بہت خوبصورت شائر بھی ہیں میں ان سے التماز کر رہا ہوں رنجیس سنگھ جی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں اول تو اتنی خوبصورت نظامت ہو رہی تھی اور جو لوکیش جی کہہ رہے تھے اس کے بعد دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ پڑھا جائے پھر فاروق صاحب آئے انہوں نے محفل کو ایک طرح سے اقتطام پر لے کہے گئے تو گنجائش نہیں ہے لیکن اتنی خوبصورت محفل بہت شکریہ پریانکا جی کا کی انہوں نے جو ہے یہ بسند پر جہاں سے ہماری شروعات ہوئی ہے واقعی جو انجس انوراق کی بات بنجوائی کر رہے تھے بہت مشاعروں میں ہمارے ساتھ ہم ساتھ رہتے ہیں جشنی ادب کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ پوری پورے کنٹری میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس فسٹیول کو لے کے جائیں بیک ٹو بیک اس وقت جب پریانکا جی نے ہمیں بزارش تو کیا کر سکتے ہیں حکم ہی دیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو میرے لئے تو یہ خوشی کا مرحلہ بھی تھا ایک دشواری یہ بھی تھی ہمارے جو انول فسٹیول ہوتے ہیں جشنی ادب کیوں بیک ٹو بیک چل رہے تھے تو اس سے وقت نکالنا اور اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر آنا تھوڑا سا ضرور وہ ہے لیکن بہت اچھا لگا غالباً جوہر کلا کے اندر میں تو میں پڑھ چکا ہوں پہلے لیکن اس ہال میں میں پہلی دفع آیا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ سے شاید میری پہلی حاضری ہے تو میں آپ کو بہت مبارک بات بسند پرو کی مبارک بات اس فسٹیول کی مبارک بات اور اس خوبصورت جو شروعات ہوئی ہے اس کی مبارک بات انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور ہم جب تک ہیں پریانکا جی کیونکہ وہ خود لیکھکا ہے خود شاعری کرتی ہیں اور ان کی کتاب بھی بہت مقبول ہو رہی ہے ان دنوں کئی فنکار جو ہے اس پر بات کر چکے ہیں تو اس لیے ان کو یہ سب اندازہ ہے کہ شاعر کیا سوچتا ہے کیسے سوچتا ہے بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں دو چار شیر سنا دیتا ہوں اور ایک اچھی بات یہ رہی جو آپ نے نظمیں سنائی فاروق صاحب کیونکہ مشاعروں سے نشستوں سے نظموں کا چلن ختم ہوتا سا جا رہا ہے تو یہ بڑا خوشگوار رہا ہمارے لئے ہم سب کے لئے کہ جو ہے اتنی خوبصورت نظمیں ہم نے سنی اجاز دریہ تلاشنا کہیں سہرہ تلاشنا دریہ تلاشنا کہیں سہرہ تلاشنا مشکل ہے خود کے جیسی ہی دنیا تلاشنا دیکھے ہوئے سے خواب سا ایک خواب دیکھنا دیکھے ہوئے سے خواب سا ایک خواب دیکھنا پھر خواب میں بھی خواب کے جیسی تلاشنا تلاشنا پھر خواب میں بھی خواب کے جیسی تلاشنا تصویر ساتھ بیٹھ کے تصویر دیکھنا تصویر ساتھ بیٹھ کے تصویر دیکھنا تصویر دیکھنے کا سلیخہ تلاشنا رنجید بھائی آپ کا کھونا کمال ہے اس پہ کمال آپ کے جیسا تلاشنا اس پہ کمال آپ کے جیسا تلاشنا نارزو نجستجو تگفتگو کہا نارزو نجستجو تگفتگو کہا جو میں ہی میں نہیں رہا سو تو بھی تو کہا تپکا تھا جو یہاں کبھی غالب کی آنکھ سے اب ان رگوں میں دوڑتا ویسا لہو کہا تصویر کی نظر سے تجھے دیکھتا ہوں میں تصویر کی نظر سے تجھے دیکھتا ہوں میں ترو برو تو ہے میرے پہو بہو کہا ترو برو تو ہے میرے پہو بہو کہا سوالوں کو سنبھالا جا رہا ہے جوابوں کو اچھالا جا رہا ہے مسلسل یاد میں رو کر ہماری ہمیں دل سے نکالا جا رہا ہے مسلسل یاد میں رو کر ہماری ہمیں دل سے نکالا جا رہا ہے کہیں سورج ملے تو پوچھنا ہے کہاں تیرا اجالا جا رہا ہے کہیں سورج ملے تو پوچھنا ہے کہاں تیرا اجالا جا رہا ہے تیری تصویر تو ممکن نہیں تھی تجھے لفظوں میں ڈھالا جا رہا ہے تیری تصویر تو ممکن نہیں تھی تجھے لفظوں میں ڈھالا جا رہا ہے ہمیں سے بات ہوتی جا رہی ہے ہمیں باتوں میں ڈھالا جا رہا ہے ہمیں سے بات ہوتی جا رہی ہے ہمیں باتوں میں ڈھالا جا رہا ہے ذرا قسمت نے کیا کروٹ بدل لی کہ اب سکہ اچھالا جا رہا ہے آپ بس ایک آخری گزل اس میں یہ ہے کہ میر کا کے تین سو سال ہو گئے سترہ سو تئیس سے آپ دیکھیں تو اور بہت کم غالب کا تو ہم نے خوب جشن منایا لیکن وہ شاعر جس کو خدا سخن کہتے ہیں شاید میں یاد ہے کہ نہیں ہماری تو کانفرنس ہے بہلحال آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر یہ سال کبھی میر پر کوئی کانفرنس کر سکیں تو بہت اس زمین میں دیکھ تو دل کے جانسے اٹھتا ہے یہ دھوہا کہاں سے یہ دھوہا کہاں سے پربت کے اس پار دھوہا سا اٹھتا ہے پربت کے اس پار دھوہا سا اٹھتا ہے کچھ تو ہے جو یار دھوہا سا اٹھتا ہے جب سناٹے رات کے چھن چھن کرتے ہیں سجتا ہے دربار دھوہا سا اٹھتا ہے سجتا ہے دربار دھوہا سا اٹھتا ہے گزلیں جب بھی میر کی گائی جاتی ہیں گاتا ہے فنکار دھوہا سا اٹھتا ہے غزلیں جب بھی میر کی گائی جاتی ہیں گاتا ہے فنکار دھوہا سا اٹھتا ہے غزلوں سے رنجیت کی دل جل جاتے ہیں پڑھتا ہے اشار دھوہا سا اٹھتا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش